بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نام نہ ہوتا یہ پہچان نہ ہوتی اور یہ خوشی نہ ہوتی سو آج میں بہت خوش ہوں الحمدللہ ہاں میں شرمندہ بھی ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں نے اپنے اس ملک کے لیے کیا کیا تو یقینا میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں جس جواب کو کہنے کے بعد میرے دل کو تسلی ہو تو ہاں میں اس بات پر میں ضرور شرمندہ ہوں لیکن خواہش ضرور ہے اور امید بھی یہ ہے کہ اتنا جذبہ ضرور ہے کہ جب بھی زندگی نے موقع دیا تو ہم چیزوں کو ضرور بہتر کریں گے سو میں اپنے کالر سے بھی چاہوں گی کہ ضرور آئیے پروگرام کے حوالے سے بھی بات کیجئے لیکن اس جشنی ازادی کو آپ کیسے سیلیبریٹ کریں گے اس حوالے سے بھی ضرور اپنا شیئر دیجئے گا اپنے گھروں کو سجائیے اور سب سے اچھی بات مجھے لگتی کہ جو اس مہینے میں ازادی ہوتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی پر جھنڈا لگا سکتے ہیں باقی مہینے تو ہم ازاد نہیں ہوتے سوالے سے تو آپ سب کو جشنی ازادی بہت بہت مبارک ہو بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری کوشش کے جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے وہ میڈیکل کی حوالے سے ہی ہو اور ایک ایسے ڈاکٹر جو ماشاءاللہ پچھلے بیس سال سے پرکٹس میں ہیں پاکستان سے باہر اس وقت رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ خلق خدا کی خدمت جہاں بھی آپ رہ کے کریں اس کا سواب تو آپ کو ملتا ہے لیکن یس پراؤڈ پاکستانی ہیں ہم لوگ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے حوالے سے جو پاکستان کے نام کو روشن کرتے ہیں پاکستان کے سوفٹ ایمیج کو دنیا بھر میں جا کے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دنیا میں جا کر پرکٹس کر رہے ہیں میڈیسن کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے نیرو فیزیشن ہے ڈاکٹر آمر منظور ارائی السلام علیکم آپ کو ازادی بہت بہت مبارک پورا آشرا آپ کو مبارک ہو آج ہم اپیلیپسی کے حوالے سے بات کریں گے مرگی کے دورے کے حوالے سے لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی چودہ اگست ہے وہ پاکستان میں تو نہیں ہوتی باہر ہوتی ہے تو کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو یہ اید یا یہ فورٹین اگست سیلیبریٹ کیے پاکستان میں اید تو اس دفعے میں نے کی لیکن چودہ اگست تو عمومن وہی ہوتی ہے پچھلے بائیس سالوں سے ہو رہی ہوئی ہے تو وہاں پر تو آپ کو وہ چیز ملتی نہیں ہوگی میرے خیال میں جوش و ولولا اسی طرح ہے وہاں پہ بھی حالکہ کمیونٹی بہت کم ہے جس شہر میں ہم ہیں تو دھائی تین سو پاکستانی ہیں لیکن اب بھی ملتے ہیں اسی طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ لوگ فورٹین اگست کے لیے جمع ہوتے ہیں وہ کمیونٹی ہالز ہیں پھر وہاں آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں کوئی ایسی چیز پاکستانی پھر فورٹین اگست کو مز کرتے ہیں اپنے ملک کو ہی مز کرتے ہیں اس نے ہمیشہ نافت دی ہے بہت بڑی بات تھی اور آپ لوگ بھی اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں جب آپ لوگ باہر ملکوں میں آپ لوگوں کا نام لیا جاتا ہوگا اگر ساتھ آپ کی پہچان بتائی جاتے ہوگی کہ یہ پاکستانی ہے تو فقر ہوتا ہوگا آپ کو بھی اور آپ لوگ امبیسلیرز ہوتے ہیں جو پاکستان کے نام کو لے کر دنیا بھر میں جاتے ہیں اور اللہ کرے اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں وہ تمام لوگ جن کے نام کے ساتھ پاکستانی لگا ہے وہ پاکستان کی ایسی پہچان بن جائے کہ دنیا مانے کہ ہاں اس ملک سے اچھا ٹالنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے اور الحمدللہ ایسا ضرور ہوگا ڈاکٹر آپ موجود ہیں اور ان کے آج ہونے کے موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اور آج جو ان کی سیشیالیٹی ہے اس حوالے سے بات بھی کریں گے یہ نیورو فیزیشن ہیں لیکن اسی میں ایک پارٹ ہے جسے دماغی بیماری کہا جاتا ہے جو اپی لیپسی ہے جس میں مرگی کے دورے پڑتے ہیں ایک وقت تھا جب اسے جنات اور بھوت سے جو ہے وہ تشبیح دی جاتی تھی کہ ایک دم سے جن آیا ہے اور کسی کو کچھ ہوا ہے وہ کھاپنے لگیا ہے ہاپنے لگیا ہے موں سے جو ہے اس کے جھاگ نکل جاتی ہے اسے لا علاج بیماری سمجھا جاتا تھا اسے کوئی نام ہی نہیں دیا جاتا تھا فرسودہ نظام اور ابھی بھی ایسا ہی ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں کوئی چیز سنگھا دیتے ہیں اکثر میں کیا کروں کہنا پڑے گا جوتیاں سنگھا کے گوش میں لائے جاتا ہے اس طرح کی تمام چیزیں کی جاتی ہیں خدارہ اس کا علاج موجود ہے کیا علاج موجود ہے اس پر آج ہم بات کرے گے لوگ سب پہلے تو یہ تھوڑا ڈیفائن کریے یہ تو میں نے آپ کو بڑی ستھ ہی سوچ بتائی جو معاشرے میں پائی جاتی ہے یہ جو بیماری ہے ایپلیپسی ہم نے تو اب کچھ عرصے پہلے اس کا نام سنا لیکن یہ ہے کیا اور اس کی وجوہات علامات کیا ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہے یہ بیماری یہ سیجرز بیسکلی اس کے علامات ہیں سیجرز جو ہے یہ فٹس یہاں کہتے ہیں مطلب جھٹکے آنا جی جھٹکے آنا یا پھر تمام سیجرز اس طرح ہی پریزر نہیں کرتے بعض صرف جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ غائب ہو جانا ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے 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 لسٹ ہو جانا جی لسٹ ہو جانا تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ پاپس آ جاتے ہیں اپنی اس میں زیادہ تک سیجرز جو ہیں وہ ایک سے دو منٹ تک لسٹ کرتے ہیں اور اس دوان جو ہے وہ ڈیپینڈنگ کے کہاں سے شروع ہو رہا ہے برین میں اس طرح کی مینیفیسٹیشن آتی ہیں چھٹکے بھی آ سکتے ہیں صرف دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کنفیوزنل ایک لکھ ہوتا ہے آپ کے چوئنگ مومنٹس ہوتی ہیں یہ سب چیزیں یہ بیماری ہے جس طرح شگر ایک بیماری ہے یا بلڈ پیشر ایک بیماری ہے اس کا بھی علاج ہے یہ کوئی جادوی چیز نہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آسیب کا سایہ ہو گیا یا جہاں جنات آ گیا ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اس کا علاج ہے باقاعدہ دوائیں ہیں اس کے سلسلے میں کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک شخص اسی طرح نومل بیٹھا ہوئے اس کو بیٹھے بیٹھے ایک دمسی ایسا ہوتا ہے نا اس کو بھٹک آنے لگ جاتا ہے اس کے موزے جھاک آنے لگ جاتا ہے تو اس لئے تو کہتے ہیں کہ آپ پڑھائیں علم دیں لوگوں کو جب علم دیں گے تو ان کو شعور آئے گا وہ صحیح غلط میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ان چیزوں کا وجود نہیں ہے ان چیزوں کا وجود یقیناً ہے لیکن ہر چیز میں آپ ان چیزوں کا وجود ڈھون لیں گے تو پھر یہ تو آپ اس کے ساتھ بھی دسمانی کر رہے ہیں جو بیماری کا شکار ہے اچھا راکس اب یہ بتائیے جس طرح میں اس کے بارے میں اگر کچھ چیزیں دیکھنی تھی تو وہاں پر انہوں نے جس طرح آپ میوزک دیکھتے تو یوں اس کی وائبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں اوپر نیچے اسی طرح کیا ہمارے مائن میں بھی فریکوینسیز ہوتی ہیں اوپر نیچے جو ڈسٹرب ہو جاتی ہیں بسکلی جو دماغ کے سیل ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں برقی روہ سے ایکٹرکل کرنٹ سے اور جب اس ایکٹرکل کرنٹ میں شورٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے تو ایک توفان برپا ہوتا ہے دماغ میں ڈیٹھ منیفیس جھٹکے یا پھر آپ کنفیوزنل جو ہے نا پریزنٹیشن ہوتی ہے اوکی اچھو روکس اب کیا یہ بائی ورٹ ہوتی ہے یہ جنیٹک ہے یا یہ زندگی کے کسی بھی حصے میں آکے ایک دم سے آپ کو ایسا ہو جاتا ہے جی سکسٹی پرسنٹ پیشنٹس میں یہ تو جنی آتی ہے مطلب موروسی ہے جنیٹک ہے تو باقی چالیس پرسنٹ لوگوں میں یہ ایکوائرڈ ہے اور ایکوائر اس طرح ہوتی ہے کہ ہیڈ انجری ہو جائے سر پہ چھوٹ لگ جائے دماغ کا ٹیومر ہو جائے انفیکشنز ہو جائے دماغ میں مننجائٹس ہے انسیفلائٹس ہے اس کے علاوہ بعض دفعے اب نورمال برین سیلز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک فاس وقت پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں زیادہ ٹینشن دپریشن سے بھی وہ آپ اپنے دماغ کو خراب کر لے تو اس لئے جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے تو اس لئے جو ہے اس سے خبول کر لے تو زندگی تھوڑی سی جو ہے وہ شاید آسان لگنے لگ جائے ویسے ہے نہیں زندگی اتنی آسان راکس اب یہ بتائیے کہ یہ جو بیماری ہے اپلیپس ہے آپ نے کہا کہ یہ موروسی بھی ہے خاندانی بھی ہے لیکن یہ جو ایک کسی بھی عمر میں آکے کسی شخص کے سامنے اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ میں کنڈیشنز بھی راکس آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اگر ایک دم چاہیسی کوئی چیز ہوں تو اس میں آپ نے کچھ چیزیں بتائیں اس طرح ہیڈ انجری ہو گیا یا زیادہ آپ نے کیا ایکسٹر میڈیسن کے استعمال سے بھی یہ ہو سکتا ہے بعض دوائیں ایسی ہیں کہ اس کی ہائی ڈوزز کی وجہ سے بھی سیجر ہو جاتے ہیں آر رائیٹ جو راکس آپ جب اس طرح آپ علامتیں دیکھیں آپ کو محسوس ہو کہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے لئے کوئی پروپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے جی اس کے لئے جو مین ٹیسٹ ہے پہلے تو وہ کلینیکل ڈائگنوسس ہوتا ہے اس کے علاوہ ای ای جی ایک ٹیسٹ ہے ای ای جی جس طرح ای سی جی ہوتا ہے دل کا اسی طرح دماغ کی پٹی کہلاتی ای سی ای ای جی تو اس میں سیجر نہیں ہوتا لیکن سیجر مل جاتے ہیں تو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ ان کوئی چانس ہے کہ سیجر ہو جائے کیونکہ یہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں نا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں سامنے کہ یہ رحم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے ہم بات کر رہے تھے نا اس دن کے درد بھی اللہ کی دیو یہ ایک نعمت ہے کہ اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پر پرابلم ہے یا اس حصے کو میں نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروانا ہے لیکن یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو اگر خدا نہ خاص آپ کو ایک دم سے ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ کیا ہے لیکن ایک چیز کی جا سکتا ہے اگر گھر میں آپ کے ایسے پیشنٹ ہے تو آپ ان کا ویڈیو بنا لیں اس میں تو ہم ماہر ہیں تصویر نہیں کہ اس میں میں ویڈیوز بنانے میں تو وہ ایک ویڈیو بنا لیں آپ پھر ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں کہ جب کنڈیشن ہوتی ہے پیشنٹ کی تو کیا سیچویشن ہوتی ہے بجا تو دکٹر آپ نوملی اگر جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں کیا بتاتے ہیں علامت کیا کیا ہوتا ہے جب ان کو اس طرح کیا پرابلم ہوتا ہے تو جو ڈیپینڈ کرتا ہے کس ایج گروپ میں ہے اس میں دو پیکس ہیں مطلب پہلے دو اشرے میں چھوٹے بچوں میں اور ٹین ایجرز میں زیادہ ہوتی ہے اور پھر سکسٹی فائی و ایڈ درمیان کی جو ایج ہے اس میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں لیکن زیادہ چانسے دو پیکس جو ہیں بچوں میں اور اڈلٹس میں سینئرز میں اور ان کی وجوہات بھی مختلف ہیں جو موروسی چیزیں ہیں وہ جو پہلے دو ڈیکڈز میں آ جاتی ہیں بچوں میں نظر آ جاتی ہیں اور جو اپنے سینئر سیٹیزنز ہیں ان کو عموماً سٹروکس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہیڈ انجریز کی وجہ سے مطلب کسی اور بیماری کی وجہ بنتی ہے کہ ایپلیپسی ہو جاتا ہے ان کو مجھے تھوڑی علامت بھی بتائیں مطلب کنڈیشن کیسی ہوتی ہے اگر آپ ینگ ایج کیا بات کریں گا موروسی ہے بچوں میں ہی ہے تو ایک دم سے بچے کیا حالت ہوگی ماںیں کیسے آئیڈنٹیفائی ہیں فیملی کیسے سمجھ پا سب سے پہلے تو مطلب ویدن دی فرس ٹو اور ٹری یرز کہ اس میں بخار کے ساتھ ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بچہ انریسپانسی ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں فیبرائل سیجرز یہ کامن ہے ماں کو ان کا پتا ہونا چاہیے اور بجائے کسی اور مولوی صاحب کے پاس لے جانے کہ ڈاکٹر کے پاس لائے جائے تاکہ اس کی شناخت ہو سکے اور علاج ہو سکے اس کے بعد ایج پروگریسز اس میں پھر اور مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں مثلا آپ جو بلکل غائب ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آتے ہیں then you can restart at the same conversation اس کے علاوہ جو ہیں جھٹکے آتے ہیں جھٹکے آتے ہیں زمین پہ گر جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں صرف یہ یوں ہوتے ہیں جھٹکے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ سمٹمز یہ تمام مینیفیسٹیشنز ہیں سیجرز کی ٹائمز ہیں اچھا صرف مجھے یہ بتایا ہے جو میں دو چیز سے سمجھ پائی ہوں یہ تو آپ نے کہا کہ جھٹکے آنا یہ تو بڑی بازے علامت ہے کہ اس میں آپ اللہ کرے کہ یہ اپلیپسی نہ ہو لیکن آپ نے ایسی کنڈیشن میں تو لازمی جا کے ڈائیگنوسس کرانا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ آپ کا بلانک ہو جانا اب اس میں یہ جو پیشنٹ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس چیز کو آئیڈنٹیفائے کرے سمجھے یعنی جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ جاننے کی یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو کیا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ڈائیگنوسس آپ بچوں میں بڑا مشکل ہے سکول میں اگدام سے لاؤسٹ ہو گیا تو ٹیچر آگے سے اور ہائپر ہو گئی یا ماں باپ کے تم لاؤسٹ ہو جاتے ہو ہمیں اگنور کرتے ہو تو یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چیزوں کو آپ کیسے آئیڈنٹیفائے کریں گے ایک پہلے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم اللہ السلام علیکم والیکم السلام کون بات کری ہیں میں مرسیز انیسو یہاں سے بات کریوں نہاڑ سے جی آپ کیسی ہیں جی ہاں اللہ کا شکر ہے جی کہیے میں دکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی جی بات کیجئے دکٹر صاحب سے جی فرمائے سلام علیکم دکٹر جی والیکم السلام دکٹر میں مہرد ہوں اور میرے دو بچے ہیں اور یہاں سے کہہ شکتا ہے 2008-2009 کی بات ہے کہ پہلی دفعہ I had a panic attack جی بڑا پہلی دفعہ پانک اٹھاٹس اور وہ شیورنگ اور دل خبرانہ اور سب کچھ گراجلی میں بکل ٹھیک ہو گئی میری شادی ہو گئی I was completely recovered کو ہی ایسا مجھے سمٹم پی ایون نہیں آئے اس دوران میں لیکن اب یہ فیبرری کے مہینے سے میرے ساتھ پوبلم ہے کہ مجھے ہر وقت وہ ایک در سا رہتا ہے بس بھی مجھے کچھ ہو جائے گا اور مجھے مبراہت بہت ہوتی ہے اور ایک پہ ہر ہر سایم پہ 24-7 مجھے در لگا رہتا ہے وہ پہر ان مجھے مجھے ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا پہ اس کی وزے سمٹم پہ آتے ہیں کہ میرا تانگوں میں بازوں میں سمٹم پہ آتے ہیں مطلب آئی کنال ڈسکرائیڈ کیوں سمٹم پہ آتے ہیں کچھ پوچھنا چاہیں گے ہم آپ ان کے جواب بہت سیمٹمز ہیں ٹھیک ہے ٹھائنکیو سو مچ بہت شکریہ آپ سکرین کے سامنے آجائیے تاکہ ڈاکٹر ساب آپ کو پروپر گائیڈ کر سکیں جی ڈاکٹر ساب یہ بڑا مشکل ہے کہ ہوں کچھ رائے لیکن آپ اس کو ڈسکرائیب نہیں کر پا رہے کہ کیا پروپر جی جس طرح بہن نے کہا یہ زیادہ علامات انگزائیٹی کی ہیں انگزائیٹی کی بنسبت دورے پڑھنا یا مرگی کے اس طور پر اپنے پینک اٹیک جس طرح آپ کو ہوا اور بعد انگزائیٹی اب دوبارہ ری سرفیس ہو رہی ہے تو اس سے دوروں کو تو تعلق نہیں لیکن اس کا علاج بہت اچھا ہو سکتا ہے وہ کیا ہوگا اس کا علاج انٹی انگزائیٹی میڈکیشن ہے شورٹ ٹرم کے لیے لگزارٹینل ہے یا الپرزولیم ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹی دیپریسن شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انٹی دیپریسن تقریبا تین سے چار ہفتے لیتے ہیں اپنے ایفیکٹیوٹی شو کرنے کے لیے اس دوران میں بریج کرتے ہیں انٹی انگزائیٹی سے بنزوڈائیزی پین سے لیتے ہیں آپ بتا رہے ہیں مادیسن جس کا اپنے بھی نام لیا یہ پلپٹیشن کے لیے دی جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ دی جائے گی تاکہ آپ کو اپنا باڈی بے کنٹرول لائے اور اس کے ساتھ انٹی ڈیپریسن شروع کی جائے گی لیکن آپ چاہیں گے کہ کسی کو آپ ریفل کریں کہ ان کے پاس جائیں بہتر یہ کہ آپ کسی سائکائیٹریس کو دکھائیے کیونکہ وہ سپیشلائیز ہیں اس چیز میں پرابلم لیکزورتھنیل اور الپرزولیم کے ساتھ یہ کہ وہ تھوڑی اڈکٹنگ ہے اس لئے اس کو شورٹ ٹرم کے لئے ہم یوز کرتے تاکہ جب تک جو انٹی ڈیپریسن افیکٹیو نہ ہو تو اس کو استعمال کیا جائے اچھے ایک اور بھی جی جو گھر کے ہماری مائیں ہیں ان کو کام بھی کرنا ہوتا ہے ان کو صبح اٹھنا بھی علام پر اٹھیں گی بچے شامل کرتی ہوں پھر میں آپ سے پوچھ گی السلام علیکم حلیو وآلیکم السلام جناب آشک علی بات کنکور سے سن سے آچھا جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کی کرم جناب یہ دارک صاحب سے ہمارا ایک سوال دا جی پوچھ یہ جی جناب سوال یہ دا کہ ہمارا کزن ہے جو اس کو بخار جو ہیڈوں میں ہے وہ بخار نے نکل دا تقریبا دو تین سال ہو گئے بیمار پڑھا ہو ہے جناب میں نے دیکھایا آگا خان میں دکھایا کراچی میں اور جناب میں دکھایا تھا تو وہ کوئی خرق محسوس نہیں ہو رہی تک جب اس کو دورہ پڑھ جاتا تو مو سے جھگی آنا شروع اس کے ساتھ لگا کے کہ وہ ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا اور چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو شادی کے حوالے سے لوگوں کی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح کی پرابلم ہے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں اور وہ ایک عجیب اس کے ساتھ لفظ بھی لگایا جاتا ہے جس کا میں بلککل استعمال نہیں کرنا چاہوں کی ہم آویرنس دینے کے لیے بیٹھیں لوگوں کو ڈی گریٹ کرنے بیٹھے نہیں ہے تو مجھے یہ بھی بتائیے کیونکہ آپ بڑی اچھی گزار سکے بلکل بلکل بلکہ وہاں پہ تو امریکہ میں یورپ میں لوگ نارمل لائف لیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے مرگی کے ساتھ ٹھیک ہے صرف پرابلم یہ کہ آپ کو سیجر ہو گیا تو چھے مہینے کے لیے گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے خدا خاصتہ گاڑی کے دوران آپ کو ایکسیلنٹ باقی تو وہ اسی طرح اپنی جابز کر رہے ہیں اسی طرح زندگی گزارتے ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کم نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب ایک نارمل لائف ہمارے ہاں اس کا ٹیبو ہے مطلب زیادہ اس پہ کلنک کلنک ٹھیک لگا ہو ہے کہ یہ مرگی ہے تو یہ پرابلم ہے حالانکہ اگر بچی کو سیجر ہو رہا ہے یا بچے کو سیجر ہو رہا ہے اگر وہ شادی بھی کرے اس کے بعد بھی جین ٹرانسمنٹ کریں گے لیکن چانس کے وہ مینیفیسٹوں بچوں میں بہت ہی کم ہے بہت ہی کم رائیٹ ایک اور کالر ہے السلام علیکم محمد آیوب جی آیوب صاحب کہاں سے کال کر رہا ہوں میں داک صاحب کوئی کوششن کرنا تھا جی کہ داک صاحب میرے ماموں کا بلند پریش ہوا تھا تو اس میں برین کی کوئی وین ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ ابھی کبھی نارمل بات کرتا ہے کبھی مطلب یہ گشے میں چلا جاتا ہے پہ ہوشی کے حالت میں جلا جاتا ہے صحیح تو پوچھنا یہ کہ اس کا کوئی میجر آپریشن ہوگا یا دواوں کے ساتھ صحیح ہو جائے گا آپ پاسے جاہاں کیا ہو جاتے ہیں یا کیا ہو جاتا جاتا بلند پریشن شوط ہوا تھا جی ابھی ان کی علامت کیا جب ان کی کی طبیعت خراب نہیں وہ ابھی ہم نے پر ساتھ کے طور پر نواب شاہ میں کوئی سیٹر میں نہیں میں آپ سے سوال کہ آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے ادوائز کیا ہے دیکھیں ٹھیک اگر انہوں نے چاہتے ہیں کہ برین ایک ڈیمیج ہو گئی ہے اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سرجری ہونا ہے تو آپ آپ کے اپنے اپنے آپ کے اپنے آپ کے سامنے نہیں تو ڈیمیج ہوا ہے اگر وہاں پہ bleeding ہو گئی تھی اس کے بعد وہاں پہ بن گیا اور برین ڈیمیج ہو گیا یا پھر یا اسکیمی ہو گیا مطلب وہاں بلڈ سپلائی پہنچ نہیں پائی اس کی وجہ سے ہو گیا اسٹروک ہو گیا تو اس میں دیتے ہیں تاکہ برین سویل ہو جائے اس دوران کومن ہے پھر پانچ سے دس دن بعد دوبارہ اس کو جوڑ دیتے ہیں جب ریکوبر کر جاتا ہے آپ لوگ اس لئے کومن کور استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ نے اس کو پڑھا دیکھا ہو گیا تو اللہ نہ کرے سن کے بھی ایک دم سے یہ چیز ہو سیم اپینین ہے تو آپ سرجری کی طرف جائیں کیونکہ ڈاکٹر تو کوئی آپ سے دشمنی نہیں کریں گے لیکن ہاں اپنی پرشنل سیٹسفیکشن کے لیے آپ اپینین ضرور لے سکتے ہیں اگر آپ پیشنٹ کی کنڈیشن ایسی ہے تو آپ کو دینے ہوگی گھر والوں کی کیا سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو اگر پھر پروگرم میں خوشاندیت کہتے ہیں ڈاکٹر آمیر منزور آرائن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیورو فیزشن ہیں اور آج ہم اپیلیس مرگی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرے ہیں ڈاکٹر آپ کالرز بھی رہے اور ایک کال سوال کیے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے چچا ہیں جن کو آپ نے کہا کہ علاج موڑود ہے انہوں نے کہا میں کراچی آیا ہوں ہوسپٹل کو دکھایا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں پھر سے ٹیسٹ کرا لیجی جو ای 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 جی وہ آپ کروا لیجئے انشاءاللہ اس کے جو بھی ریپورٹس میں آتا آپ اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں نی اور فیزیشن کو دکھائیں وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے انہوں نے کو سوال کہ اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے دروائیس پھر ہم کسی اور جب نیکس پروگرام میں سے شامل کریں گے انہوں نے کہ میرے کزن کو ہڈیوں میں بخا رہتا پچھلے دو سال سے وہ جاتا نہیں کیا آپ سوال سے کچھ بولنا چاہیں گے میرا تو خیال ہے کہ ارثوپیڈک سرجن کو دکھائیے کیونکہ وہ ہی دیکھتے ہیں آسٹیومالائٹس جیسے کہتے ہیں ہڈیوں کا بخا میں اس محاملے میں زیادہ آپ ہڈی کے ڈاکٹر آپ انہیں ڈکھائیے تو اس سوالے سے آپ کو بہتر سرجیشن دے سکیئے دو تین چیزیں جنہیں میں کور کروں کیونکہ وقت کم ہوگا ہم پاس اپلیپسی کی کنڈیشن میں پیشن بہت ہو جاتا ہے سامان بھی توڑتا گھر پہ اردگرد کے لوگوں کو اکثر نقصان پہنچ چاہیے گھر والے کیسے ڈیل کریں اسے پیشن کو اگر ایسا ہے پیشن کیا ہونی چاہیے پیشن کو لٹا دیجیے کروٹ کیونکہ پیچھے لٹایا کمر کے بل تو سکریشن سانس کی نالی میں چلی جاتی سیدھا نہیں لٹانا چاہیے اس سے نمونیا ہو جاتا وہ بھی جان لیوہ ہو سکتا ہے کوشش یہ کریں کہ انہیں سائیڈ پہ لٹا دیجیے اور دیکھیں کہ کوئی چیز قریب نہ ہو جس کو ٹھٹ کریں مزید انجری سے بچائیں اور ٹائم نوٹ کریں کتنی دیر لگتی ہے عموم سیزر ایک سے دو منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ محبوب ہو گیا تو لگتا ہے کہ قیامت کا ٹائم گزار ہے لیکن آپ ٹائم نوٹ کریں تو صرف دو منٹ سے زیادہ سیزر نہیں رہتا اگر وہ پانچ منٹ چلا جائے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ان کو فورا ہسپیڈل لے جائے جب آپ اس کنڈیشن سے نکلتے ہیں تو پھر وہ ایک سیچوئیشن ہوتی ہے لیکن ایسا بہت ہوا ہے لوگ آپ نے پیشن دیکھی ہوں کہ زبان کٹی ہے یا ہاتھ پر چھوٹ لگی یا خواتین جو کچھن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اکثر ایسے بھی کیس دیکھیں ہم برن سپیشلس کی بات کرے تھے تو انہوں نے کہا کہ اپلیپسی کی وجہ سے روٹی پکاتے پکاتے اور وہ چہرہ ان کا طوے پہ لگ گیا چہرہ جل گیا یا آپ کوئی کام کریں کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں وہ آپ پر گئی تو یہ بہت سنبھالنے والی کنڈیشن ہے ایسے پیشن کا پکیلہ بھی نہیں چھوڑ سکتے میری خالہ کے ساتھ یہ ہوا تھا ان کو بھی پتوے پہ گئی تو مو ان کا جل گیا سارا مرہومہ ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے لیکن یہ بہت کامن ہے فائر پٹ میں گر جانا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو جارک جو اوپن فائر پہ کام نہیں کرنا چاہیے کوئی ہو ساتھ میں دیکھنے کے لئے اسی طرح جب نہانے جائیں تو یہاں پہ تو شاور ہوتے ہیں اس میں تو اتنا خطرہ نہیں لیکن جو ٹبز ہوتے ہیں اس میں نہیں نہانا چاہیے کیونکہ ذرا سے پانی میں آپ ڈوپ سکتے مر سکتے تو یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں اسی طرح سیڑی پہ مت چڑھیں کہ وہاں ہو گیا تو گردن ٹوٹ گئی مر جائیں گے اسی طرح گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو عموم سکس منٹس کی ریکمینڈیشن ہوتی کہ سکس پت تک اگر آپ سیجر فری ہیں تو اس کے بعد آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں ساری ریسٹکشن ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے اور آپ جب اپنی ریکاوری کی طرف ہوں گے اس کے بعد آپ سکس منٹس آئیں یہ ایک سال تک آپ کوشش کریں وائد کریں روٹین لائن کی طرف واپس آسکیں اسلام علیکم ایک اور کولن ہے مار سلام 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 موشتاق مولا 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 سلام سلام مولا میرا بیٹا 12 سال سلام سلام جت جت ٹھیک سلام 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 قول ایہ میڈیم سلام سلام ایہ تی وی جواب دوسلا انہوں نے کہا کہ یہ دیلی اس کو جھٹکے سے آتے ہیں لیکن مہینے دو مہینے میں بھیوشی والی کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے بے چین رہتا ہے اس کو سکون نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر کتنی دفکل کنڈیشن ہے ماں باپ کے لیے کہ وہ اس بچے کو کیسے ٹرید کریں جو جب ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو مارتا بھی ہے ان کو تنگ بھی کرتا ہے یقیناً اس سے چوٹیں لگتی ہوں گی تو یہ تو زیادہ پروبلم ہے زیادہ ہی ہے اس کو کیا بتائیں گے آفٹر تزیج ہے کنفیوشن کافی کامن ہو جاتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی میڈکیشن ہیں ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ کہ ان کو جتنا آپ دستک کریں گے ہولڈ کریں گے تو وہ زیادہ وائلنٹ ہوں گے اچھا ٹھیک ہے تو ان کو کام رکھیں تو خود ہی اس پیسے کنفیوشن میں سے نکل آئیں گے لیکن اس حد تک ہے کہ وہ مزید وائلنٹ ہو گیا سائکارٹک ہو گیا تو اس کے لیے دوائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوکٹر کو دکھائیں وہ پروپر ایک ٹریٹمنٹ ہوگا میڈیسن کا وہ ایک کورس آپ کو دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہوں گے کور کالر میں شامل کر لیتی ہوں اسلام علیکم السلام علیکم اللہ علیکم میں مرزا بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے مرزا صاحب کہیے میرے بچے میں ابھی کچھ پرابلم دو تین سال سے میں سکچین چونٹین ایرز کا بچہ ہے تو وہ اوچی دی کیا ہے شکاہ اور اپسیسیو کمپلیشن تیس آرڈر کی پرابلم سنا رہی ہے ٹھیک ہے رکھ سام سے مجھے پتا کرنا تھا اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے میں تو وہ اپنے خیالات میں رہتا ہے خود ہی بات کرنے لگتا ہے لیکن وہ مجھے پتا کر رہا ہے فستیر میں ہے تو مجھے ثورا گائیٹ کریں پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کی کال کا بچہ آپ ان کی پرابلم تو بیماری سمجھ گیا اب آپ کیا سجیشن دیں گے ایک سوال میرا یہ ہوگا کہ ان کی ذہنی طور پر وہ نورمل ہیں یا تھوڑے ڈلیئڈ ہیں انہوں نے کہا اپنورمال ہوتی اپنے اپنے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں سکول میں تھوڑے ڈلیئڈ ہیں وہ اب لائن سے جا چکے ہیں اگر ڈلیئڈ ہیں تو اپنے باتیں ہی اپنے باتیں ہوتا ہے عام لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے اس کی دوائیں بہت اچھی ہیں اور یہ چیزیں کنٹرل ہو سکتی ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ والدین کو ان چیزوں کی اویرنس ہو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت ہائپر ہے تو یہ نورمل ہے ایسی بات بھی نہیں ہے اگر وہ ڈسٹرکٹیو ہے یا اپنی چیزیں بہت زیادہ پری اپکیوپائیڈ ہے ان چیزوں میں کہ ہر کلر کی شوز ایک سائیڈ پہ ہوں ہر چیزیں تالے چیک کرنا آئیے تو بعض دفعہ یہ بیتھولوجک بن جاتا ہے اس کے لئے دوائے بہت اچھی ہیں تو آپ سائکائٹریس کو دکھائیے سائکائٹریس کو دکھائیے اچھا ڈاکس اب یہ بھی بتائیے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اور میڈیسن سے بھی اس کی چیز کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر نیکس لیبل کیا ہوتا ہے جو آپ دکھ سجیست کرتے ہیں تقریباً جو ہے وہ 65 فیصد جو پیشنٹ ہیں اپیلیپسی کے وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں میڈیسن سے باقی پیتیس پرسن جو ہے وہ دوائے لینے کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہوتے ان کے لئے پھر آپشنس ہیں اپیلیپسی سرجری اس کے لئے ورک اپ ہوتا ہے ان کو ایڈمیٹ کیا جاتا ہے سیجرز ریکارڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سیجرز کہاں سے آرہے ہیں ایک فوکل ایڈیا سے آرہے ہیں یا پورے برین سے آرہے ہیں ایک کی وقت میں اگر وہ جنرلائزڈ ہوں جس سے پورے برین میں ایک ساتھ ہی ہو اس کے لئے سرجری آویلیبل اتنی نہیں ہے لیکن اگر فوکل ہے تو پھر اس کے لئے ورک اپ ہوتا ہے کہ اس فوکل ایڈیا کا کچھ فنکشن ہے یا نہیں پاکستان میں ہوں ایسی سرجریز کی جاری ہیں آکستان میں ہو رہی ہیں لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں رشو کم ہے باہر چونکہ یہ بہت کامن ہے تو ہمارے سینٹر میں جس طرح چار سے پانچ سرجریز ہر مہینے ہوتی ہیں آکستان میں اگر وہ اچھے کینڈی ریٹ ہیں مطلب وہ کوئی ایلوکنٹ ایڈیا نہیں ہے نہ وہاں موٹر فنکشن ہے نہ میمری فنکشن ہے تو آپ آرام سے وہ نکال سکتے ہیں نیورو سرجن اس کی سرجری کرتا ہے اور اس کے بعد سیونٹی فائن پرسنٹ چینس ہوتا ہے سیجر فریدم کا اس پر بھی آپ کو ہنڈریڈ پرسنٹ اچورٹی وہ تو خیر کسی بھی چیز کے نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک سکسیس ریٹ دے رہے ہوتے ہیں جو سب کہہ رہے ہیں کہ آلماس سیونٹی فائن پرسنٹ ہے لیکن اللہ کرے کہ میڈیکیشن کے تھرو ہی جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے لیکن آپ اپنی بیماری کو اللہ توقل نہیں چھوڑیں یقینا ہر چیز شفا بھی رب ہی دے گا اگر چاہے گا اور جس کو نہیں شفا ملنی اس کو سرجری کے بعد بھی نہیں ملے گی یہ ہمارا ایمان ہے لیکن دوا اور دعا یہ دونوں ہمیں سکھائی گئی ہیں تو ہمیں دونوں کا وہ استعمال کرنا ہے روک صاحب کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے ہوش ہو جاتے ہیں ایسی کنڈیشن میں تو ان کو پھر ہوش میں لانے کے لیے اب اگر آپ گھر پر ہیں تو پھر کیا طریقہ کا ڈاکٹر سیجیسٹ کرتا ہے کم از کم جوتا مت سنای ہے بہتر ہی ہے کہ جب اگر بھی ہوش بھی ہو جاتے تو وہ ایک دو منٹ میں ہوش میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر نہ آئیں اگر آپ کا سیجر رک گیا ہے کوئی مستہ نہیں وہ پانچ منٹ دس منٹ میں آ جائیں گے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر سیجر ہی پانچ منٹ سے اوپر چلنا جرکنگ تو پھر اس کو ہسپیٹ لے جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کو دوا دیئے بغیر رکتے ہیں نہیں کرو اور وہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اسے اسٹیٹس اپلیپٹکس کہتے ہیں اور اس کی پرسنٹیج ڈیتھ کی بہت ہائی ہے ایسے پیشنٹ جاہے وہ اوڈ ایج ہیں یا کسی بھی ایج میں آپ کوشش کریں کہ ایک کارڈ ان کے ساتھ ان کی پاکٹ میں یا ان کے والٹ میں ضرور ہونا چاہیے جس میں ان کا نام یا کوئی ایسا کانٹاک نمبر کہ اللہ نہ کرے کہیں باہر ہوں وہ اور اکیلے ہوں اور اس طرح کی ان کی کنڈیشن ہو جائے تو نورملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی پاکٹس چیک کی جاتی ہیں یا آپ گلے میں ایسا کارڈ کو ہی ڈال دیں جو ڈسپلی نہ ہو کیونکہ ہم تھوڑا اس میں شاید ہمارا کانفیڈنس قراب ہو جائے تو آپ لیکن ایسی چیز ضرور اپنے ساتھ رکھیں کہ اگر ایمیر جنسی کی کنڈیشن ہو تو آپ کے پیچھے جو فیملی ہے اس کو کانٹاک کیا جا سکے لیکن یہ کارڈ ڈریفر ہونا سہی لیکن ہم آپ سے ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارا وہاں کافی کامن ہے ایک گلے میں بھی ہے اور بریسلٹ بھی بنا دیتے ہیں اس پلک دیتے ہیں کہ اپلیپسی ہے اور یہ دوا لیتے ہیں تو تاکہ جو امرجنسی روم کے پیشنٹ مطلب وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا ای ایم ٹی ٹریکنیشنز ہوتے ہیں اور جو بڑے حضرات ہیں وہ اپنے والٹ میں رکھ لیں یا اپنے پرش میں رکھ لیں اس میں کوئش انمانی کی بات نہیں ہے یہ آپ کی بیماری ہے آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا آپ کو فیکمٹ ہوئے وہ اس طرح کرنا ہوگا اچھا ڈاکٹرز اب بہت آپ کا میں شکریہ بھی ادا کروں گی میں پاس آپ بہت ساری چیزیں تھی جو میں ڈاکٹرز اب سے جانا چاہ رہی تھی لیکن یقینا ڈاکٹرز اب بڑے نوازے شاہب نے مدوق کیا تاکہ لوگوں سے ہمیں یہ بات کر سکو یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ یہ بدگمانیاں ہیں کہ یہ ڈیزیز جو ہے کیسی ہے تو کوشش یہ کریں گر آپ کو لگے کہ کوئی کسی کو سیجر ہے تو ان کو نیورولوجیس کے پاس لے جائیے یہ آپ کی ایک محبت کا ثبوت ہے اپنے اس پیارے کے لیے ڈاکٹر بن سکیں تھانکیو سو مچ آپ کے آنے کا ایک بریک بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے سلام پاکستان